جی تو دمہ یعنی کہ آستھامہ کیا ہے سانس لینے میں دشواری پیش آنے کو دمہ کہتے ہیں گرد آلود ماحول، ماحولیاتی اثرات اور نامناسب طرح زندگی جیسے عوامل بھی دمے کا بیس ہو سکتے ہیں آلودہ فضاء اور تھنڈے موسم میں دمے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے دمے کے مرض اور اس کی شدت سے بچنے کے لیے اس کی وجوہات، علامات کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بہتر تدارک ہو سکے دمے کی عمومی وجوہات، الرجی کا بیس بننے والی خوراک، گرد و غبار، سرد موسم، تیز قسم کے خشبو، پالتو جانور، پولن، سگرٹ کا دھوان، فضائی آلودگی اس کی اتیاطی تعدابیر گھر سے بہر ماسکہ استعمال کریں انفلینزا اور نمونیا کے لیے ویکسین لگویں علامات زیر ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ بہتر تشخیص کر کے مناسب علاج تجویز کریں اگر آپ دمے کی مریض ہیں تو ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوابہ قیدگی سے استعمال کریں اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ ہدایات اور دمہ ایکشن پلان پر عمل کریں تاکہ آپ بہترین زنگی گزار سکیں